اس قویسن کے اندر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ کنسنٹریشن آف بلڈ گلوکوز اس میریرڈ ان میلی مولز پر لیٹر اور پاکستان دی کنسنٹریشن آف بلڈ گلوکوز اس میریرڈ ان میلی گریم پر ڈیسی لیٹر تو ہم نے بیسیکلی یہاں کنورین کرنی ہے یونٹ کی اور یہ بات بھی وہ یہاں پر بتا رہا ہے اس سے آپ کے یہ پڑھ گا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ون جو آپ کے پاس لیٹر ہوتا ہے ون لیٹر is equal to ون کیوبک ڈیسی میٹر یہ آپ کو یادت نہیں ہے بات اور دوسری بات جو آپ کو یہاں سے پتا چل رہی ہے وہ یہ کہ ون ڈیسی میٹر کیوب یا ون کیوبک ڈیسی میٹر is equal to 10 ڈیسی لیٹر ٹھیک ہے ڈیسی لیٹر یا اس کو ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ ون لیٹر is equal to 10 ڈیسی لیٹر یہ دو چیزیں پہلے آپ سمجھیں گے تو پھر ہمارا کوسن آگے چلے گا اب اس کوسن کے اندر اس نے جو کنورین پوچھی ہے کہ 18.5 میلی مولز پر لیٹر ہے اور اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے میلی گرامز پر ڈیسی لیٹر سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک چیز یہاں کامن ہے دونوں کے اندر نہ میلی یوز ہو رہا ہے میلی تو اب آپ میلی کو اگنور کر دیں گے بس مولز کو آپ گرام میں چینج کریں میلی تو دونوں میں ہے مولز کو گرام میں چینج کریں تو ون مول جو گلوکوز کا ہوتا ہے ون مول آف سی سکس ایچ ٹویل فو سکس اس کا میس ہوتا ہے ون ایٹی گرامز کاربن کا سکس انٹو ٹویل پلس ٹویل اور آکسیجن کا سکسٹین انٹو سکس تو ایس ایکول تو ون ایٹی ون مول میں ون ایٹی گرام آ رہے ہیں تو ایٹین پوائنٹ فائیو مولز میں کتنے گرام آئیں گے ایکس تو اگر آپ اس کو یہاں سے سالف کرنے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ایکس ایس ایکول تو ایٹین پوائنٹ فائیو مولز انٹو ون ایٹی ایس ایکول تو تری تھاوزن تھری ہنڈر این تھرٹی گرامز ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیک ہوگی اب ہم پتہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں ہم نے کیونکہ مولز کو گرام میں تو چینج کر لیا ہے تو ہم نے یہ جو مولز ہیں نا یہ اس طرح اس نے لکھا ہوتا ہے نا ایٹین پوائنٹ فائیو مول پر لیٹر ٹھیک ہے تو ہم نے مولز کو گرام میں کر لیا ہے ایٹین پوائنٹ فائیو مولز کو گرام میں کنورٹ کر چکے ہیں تو ملی گرامز پر لیٹر اور یہاں پر ایٹین پوائنٹ فائیو کی جگہ میں اب میسک لگ دوں گا کتنا میس ہے 3330 میلی گرامز پر لیٹر مولز کو ہم نے گرام میں کنورٹ کیا اب اگلا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کنورین کرنی ہے نا وہ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر میں کرنی ہے پر ڈیسی لیٹر ٹھیک ہے اب ذرا آپ دیکھیں کہ 1 لیٹر کس کے ایکوال ہوتا ہے 10 ڈیسی لیٹر کی ایکوال ہوتا ہے 1 لیٹر 1 لیٹر کا مطلب ہے 10 ڈیسی لیٹر یہاں سے اس کو لیتا ہوں 1 لیٹر میں 3330 میلی گرام آ رہے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 1 ڈیسی لیٹر کا بتانے پر ڈیسی لیٹر تو 1 ڈیسی لیٹر میں کتنے میلی گرام آئیں گے x تو یہاں سے آپ x نکال لیں گے x is equal to 3330 تو آپ کے پاس 333 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر آنسر آ جائے گا تو آپ کا آنسر یہاں پر ہے option c موسیقی